انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق آنے والے کوئی سالوں میں وہ ٹاپ تھری پہ بھی آ سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں خوش ہیں اندیرے میں رہے بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھی نہیں کریں گے وہ کرز نہیں لیتے اسی وجہ سے وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں جائہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاکستانی میڈیا پاکستانی پبلک سے پوچھ رہے کہ بھارت یوکے کو کلوس کر کے دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکنومی بن گیا اور جلدی ہی بھارت دنیا کی تیس جی سب سے بڑی ایکنومی بن جائے گا امریکہ اور چین کے بعد تو اس پہ پاکستانیوں کا کیا ریاکشن ہے تو پاکستانی پبلک کہہ رہے گی اگر ہمارے جسٹ بھی بھارت کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں ہمیں بھی بھارت کے مارکٹ کا ایکسیس ہوٹا اور ہماری ایکنومی بھی ابھی جیسی ہے اس سے تو بہت ہی اچھی ہوتی اور پاکستان اور کچھ پاکستانی پبلک یہ بھی کہہ رہے کہ اس کے پیچھے بھی ساجیس ہے کیونکہ پاکستان ایک ایک ایٹمیک طاقت ہے اور پاکستانی ایکنومی اگر اچھی ہوگی تو دنیا کو اس سے پریشانی ہوگی دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصدار ہے تو اس کا پورا سرو رکھے گا تو چلیے اور انتصار نگر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایکنومی کی بات کی جائے پاکستان کی ایکنومی دن بعد دن نیچے آتی جا رہی ہے انڈیا کی بات کی جائے جو کہ ہمارے ساتھ تھی انہوں نے ترقی کا سفر سرارٹ کیا تھا آج وہ دنیا کے پہلے پانچ طاقتورت ایکنومی میں ان کا شمار ہے سر وجہ کیا سمجھتے ہیں ان کی ایکنومی بہتر ہونے کی اور ہماری ایکنومی نیچے جانے کی آپ نے انڈیا کی بات کی ہے تو پاکستان کے معاملے میں ان کی پولیسیز بہتر ہیں وہ ایک بڑی جو ہے وہ امنڈی ہے اور پوری دنیا کے نظریں اس وقت انڈیا پر ہیں کرپشن کا لیول ان کا بہت کم ہے ہمیں سانس لینے سے بھی پہلے آئی ایم ایف سے پرمیشن چاہیے اجازت ہونے چاہیے یہ ہمارے لئے بڑی سوچنے والی بات ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی ایک ایٹمی طاقت ہے تو عالمی استعمار ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ یہاں نہ تو سیاسی استحکام آتا ہے نہ معاشی استحکام آتا ہے اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے عالمی استعمار کے لیے فیورٹ ہے ٹھیک آٹھ دس سال پیچھے جائے جائے تو انڈیا کی کانومی ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آتی تھے دنیا کہ آج انڈیا کی کانومی ٹاپ فائف پہ آ چکی ہے کیا ریزن سمجھتے ہیں انڈیا کی اگر بات کیا جائے تو اس میں تو ایک ہے کہ اس کے پاس فریڈم بہت زیادہ ہے وہ کسی ملکہ وہ اسی طرح پولیسیز اس کا فوراں پولیسی اگر دیکھا جائے تو بلکل فری ہے اس بات کی تعریف تو ہمارے جو ایکس پرائم نیسٹر عمران خان ہے انہوں نے بھی پراپر کی ہے کوئی وہ نہیں کرتا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف ان لوگ سے بیزنس کرنا ہے جس میں میرا فائدہ ہو مطلب نیشنل انٹرس اس پر فوکس کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں خوش ہیں کہ اندیرے میں رہے بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن انڈیا کے اصلاح تعلقات اچھے نہیں کریں گے ایک یہ چیز ہمارے بچپن سے ہمارے مائنڈ میں ڈال دیا گیا ہے انڈیا کی ایکانومی اس ٹیم دنیا کے پانچ میں نمبر پر پاورفل ایکانومی بن چکی ہے ٹھیک ہے اگر کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو وہ ٹاپ ٹین میں بھی نہیں تھی آتی آئی ٹاپ فائف میں آ رہی ہے اور انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق آنے والے کوئی سالوں میں وہ ٹاپ تھری پہ بھی آ سکتی ہے پاکستان کی ایکانومی کی بات کی جائے تو دن بعد دن نیچے جاتی جا رہی ہے ایک تو وہ آزادانہ ہے پورا ملکی مطلب کہ وہ کرز نہیں لیتے یہ بہت مہن ریزن ہے کہ وہ کرز نہیں لیتے اسی وجہ سے وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں آپ حالی اگر آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں انڈیا کی جو آئی ٹی میں ایکسپورٹس ہیں وہ سیونٹی بلینڈ ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں جبکہ ہم لوگ ابھی ٹو بلینڈ ڈالرز کے اوپر ہیں میں خود ایک ایکسپورٹر ہوں اور سالٹ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں میں آپ کو حالی اس کی اگزامبل دوں انڈیا کے سالٹ دپوزٹ زیرو ہیں اور انڈیا جو ہے وہ دنیا کا سیونٹھ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے سالٹ کا حالانکہ ان کے انہائز دپوزٹ زیرو ہیں صرف وہ کیا کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ جب وہاں پہ سالٹ ایمپورٹ ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ریبیٹ دیتے ہیں پھر جب وہ ری ایکسپورٹ ہوتا ہے پھر اس پہ وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ریبیٹ اپنے ایمپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ انڈیا کا انٹرنیشن مارکیٹ میں اپنا سالٹ ہوتے ہوئے بھی مقابل نہیں کر سکتے ہیں انڈیا ظاہیر بات ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ پہلے ہی ایک کافی زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کے حکمران آپ دیکھیں ہمیشہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے سیاست کی ہے آپ دیکھیں انہوں نے ایک تو ان کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک سیکولر کنٹری ہے وہ ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں وہ جہاں پہ اپنے انہوں نے ملک کو کسی مذہب کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا اس کا وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی اکانومی کو پھر آپ کو بتا ہوں ان کی بولیویڈن انڈسٹری بہت فلرش کر رہی ہے ایک بہت بڑی انہونی ہوگی ہے ساؤت ایشیا میں کہ انڈیا نے برطانیہ کو کروس کر دیا ہے اور انڈیا اس وقت پانچویں بڑی اکانومی بنکی دنیا کی تہار صاحب ہم نے اور انڈیا نے کٹھے ذاتی آسل کی تھی یہ کیا ہوا کہ انڈیا آج برطانیہ کو کروس کر گیا جس سے ذاتی نہیں تھی اور ہمارے سارے فیڈرل منسٹر ائرپورٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایڈ ریسیو کر رہے ہیں تو یہ فرق کیسے ہوا اور ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے یہ جنون ہوتا ہے قوموں کے اندر قومیت جب آ جاتی ہے جاگ جاتی ہے تو پھر وہ ہر ہرڈلز کو کراس کر جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موڈی صاحب کی مومنٹ ایک نیشنلس مومنٹ تھی اور انہوں نے بھارت کے بسنے والوں کو سٹیرویڈز پہ کر دیا اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر ہرڈل کو کراس کر رہے ہیں اور اس کی ویل رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا کے چیلنجز کراس کریں وہاں ان کی جو پچھلے دنوں صدر کالیکشن ہوا اس خاتون کو اس میں پریفر کیا گیا اس کو دیکھیں آپ اور اس کے بعد ان کا سپیس کے اندر جانا بھارت کا اس وقت اور دوسری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے موٹیویشن یہ چارج اس وقت موڈی صاحب نے یہ ضرور کیا ہے کہ وہاں لیڈرشپ میں آ کے ان کو چارج کر دیا ہے دیارون دیارون سٹیرویڈز ہائی وولٹ بیٹری اس پہ اور نیشنلزم یہ ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس میں وہ دیار سپیڈوں پہ ہے تو چلی دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے کہ پاکیسن ہر چیز میں سارجس دھونڈی لیتا ہے اور اس میں بھی پاکیسن نے سارجس دھونڈ لی کہ ہم ایک ایٹمیک ٹاکٹ ہے تو اس لئے دنیا نے سارجس کر کے ہماری ایکونامی کو نیچے رکھا ہے تاکہ ہم ایکونامیک لی ٹاکٹ پر نہ بنیں تو پاکیسن یہ کہاں سے سوچ لیٹے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا دنیا نے کیا پاکیسن کو بولا ہے کہ اپنی ایکونامی ٹھیک نہ کرو پاکیسن اپنے ایڈوکیسن کا بجٹ کم کر دیتا ہے تو پاکیسن اگر اپنے لوگوں میں انفیسمنٹ نہیں کرے گا ایڈوکیسن کے ذریعے تو پاکیسن ایکونامی اچھی کیسے ہوگی تو پاکیسن کو جب کٹوٹی کرنی ہوٹی ہے پاکیسن ایڈوکیسن میں کٹوٹی کرتا ہے ڈیفیرنس کی جگہ کیونکہ انہیں پتا کہ پاکیسنی آرمی ان کے بجٹ میں کٹوٹی پاکیسنی سرکار کرنے نہیں دے گی تو اس ویسے جب پاکیسنی سرکار اپنے لوگوں کے انفیسمنٹ نہیں کرتی اور پاکیسن کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی پاکیسن اسے انٹرنیشن ساجس بولتا ہے تو پاکیسن اگر ایسی چلنا چاہتا ہے تو پاکیسن ایکونامی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور پاک میڈے نیک چیز ہی کہی ہے کہ پاکیسن اگر بھارت سے اچھے ہوتے تو پاکیسن کی ایکونامی ابھی جیسی حالت میں ہے اس سے تو بہتری ہوتی اور بھارت سے ٹریٹ کس نے بند کیا یہ تو پاکیسن نے بند کیا کسمی کے نام پہ تو پاکیسن کی ابھی جو حالت ہے وہ انہی کی ورسے ہے کسی اور کی ورسے نہیں اور نہ ہی کسی انٹرنیشن ساجس کی ورسے تو چلیے دیکھتے ہیں کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو ٹکنک لئے بہت بہت سکیا اور ہمیں چاہے کا سسکرائب کرنا مطبولیے گا تھینکیو ویری مچ